بلڈن کا آغاز کریں گے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے محلے کے نتائج جانے کا سلسلہ جاری ہے کراچی میں جماعت اسلامی کے امیدواروں کا پلڑا بھاری ہے حدراباد سیون مٹیاری دادو خیرپور ناتھن شاہ بھان سید آباد میں تیر چل گیا تازہ ترین صورتحال جانے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے اقتدار انور جو اس وقت جماعت اسلامی کے مرکز دارہ نور حق میں موجود ہیں پیپس پارٹی کے الیکشن سیل میں ہمارے ساتھ ہوں گے محمد کامران جبکہ حدراباد سے جوائن کریں گے ہمارے نمائندے علی حمزہ تو پہلے رکھ کریں گے اقتدار انور کا جو کہ جماعت اسلامی کے مرکز دارہ نور حق میں موجود ہیں اقتدار کیا مناظر ہے کیا ماحول ہے آپ کا کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے بعد تین گھنٹے کا طویل بک گزرنے کے بعد بھی جو آہستہ آہستہ الیکشن ریزلٹ ہیں ان کے آنے کا سلسلہ جاری ہے ہم آپ کو بتائیں کہ مجموعی طور پر دو سو چھالیس یونین کمیٹیوں میں سے پانچ یونین کمیٹیوں کے مکمل ریزلٹ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں دو جماعت اسلامی دو پاکستان پیپس پارٹی اور ایک تحریک انصاف نے یونین کمیٹی جیتی ہے پانچ یونین کمیٹیوں کے ریزلٹ جو ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں اب سے کچھ دیر قبل یوسی نو نانک وڑا بلدیا ٹاؤن کا ریزلٹ سامنے آیا ہے پاکستان پیپس پارٹی کے زیشان تنولی اور شہزاد قادری سولہ سو ایک ووٹ لے کر یہ غیر حتمی غیر سکائی نتیجے کے مطابق کامیاب ہوئے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف نجم عالم کی اس سیٹ پر بھی جو ہے وہ خوشیہ منا رہی ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے ساؤت سے وہ یوسی جیت لی ہے یہاں پر جماعت اسلامی کی بات کریں تو جماعت اسلامی کی جانب سے یوسی تین کورنگی میں جو تین کانسلر تھے جو کہ نون لیک اور جماعت اسلامی کے مشترکہ امیدوار ہیں یہاں چیئرمن وائس چیئرمن کا الیکشن نہیں ہوا یہاں کے جو تین کانسلر سے جماعت اسلامی نے جیتے ہیں جبکہ ایک کانسلر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے تو یہاں بھی یہ بھی غیر حتمی غیر سکائی نتیجہ ہے جبکہ سیف الدین ایڈوکیٹ اور جنیرد مکاتی کا جو پیر ہے چیئرمن وائس چیئرمن کا اس کے بارے میں یوسی ٹو چنین سر گوٹ کے بارے میں جماعت اسلامی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے وہ سیڈ جو ہے وہ جیت لی ہے تو دو سو چھالیس میں سے پانچ یونین کمیٹیوں کے ریزلٹ کے مطابق پاکستان پیپرس پارٹی دو جماعت اسلامی دو اور ایک پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ سامنے آرائے کہ اس نے یونین کمیٹی جیتی ہے تاہم غیر حتمی غیر سکری جو ریزلٹ ہیں وہ آٹی ایس سسن پر اس دفعہ نہیں دکھائے جا رہے ریزلٹ پاکستان نے کہہ رہا ہے کہ دو سے تین دن میں ریزلٹ مکمل کر کر میڈیا سے شیئر کر جائیں گے ایسی ہی تیاری سیاسی جماعتوں کی لگ رہی ہے سیاسی جماعتیں جو ہے جو ان کے الیکشن سیل ہیں وہ بھی سو سروی کا شکار ہے اور فارم فورٹی فائیو کمپائل کرنے میں انہیں بھی وقت لگ رہا ہے تاہم دو سو چھائلیس میں سے پانچ یونین کمیٹیوں کے ریزلٹ کے مطابق جماعت اسلامی اور پاکستان بھی پیپلز پارٹی برابر برابر ہیں جبکہ تحریک انصاف نے ایک یونین کمیٹی جیتی ہے صحیح ہے بلدیات کی اقتدار کی جنگ جاری ہے اور اقتدار آپ ہمیں آگا کر رہے ہیں ابھی الیکشن سیل ہے پیپلز پارٹی کا وہاں موجود ہے محمد کامران محمد کامران پیپلز پارٹی کے الیکشن سیل میں کیا کیا ہمیں دیکھ رہے ہیں وقت میں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان ایڈواز میں ہی اپنے جیت کا جو ہے وہ جشن منا رہے تھے ڈھول کی تھاپ پہ رکس کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اسی طرح کا ہی کچھ مناظر جو ہیں وہ اس وقت ہمیں یہاں پہ سید نجمی عالم کے ساتھ ہم موجود ہیں یہاں پہ کارکنان جو ہے پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ فارم وصول کر کے یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور یہاں یہی پہ ہی جو یو سی گیارہ اور یو سی بارہ ہے اس کے جو نتائج ہے وہ یہاں پہ کمپائر کے جا رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤ کہ یہ بھودی اہم جو یو سی ہے کراچی کی صدر ٹاؤن کی یو سی گیارہ یو سی بارہ جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے سید نجمی عالم جو یو سی بارہ سے وائس چیرمن کے لیے امیدوار ہے اور واضح برتری سے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق یہاں سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور یو سی گیارہ میں بھی تقریباً لیڈ لے رہے ہیں اصل جو نتائج ہیں وہ نجمی عالم سے جانتے ہیں نجمی عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو مپائل کی ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ پہ موجود ہیں نجمی عالم صاحب بتائے گا کیا کہیں گے کیا نتائج ہیں کیا دیکھ رہے ہیں نتائج بڑے حوصلہ ابزائیں ویسے تو ہمارے حساب سے جو ہمیں فون پہ دوستوں نے بتایا ہم یہ یو سی بھی جیت چکے ہیں لیکن میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں جب تک فارم لیون میرے پاس نہیں آ جائے گا آپ یہ دیکھ لیں سب کے لکھے میں ایک دو تین چار پانچ چھے پولنگ کا ہم نے نہیں لکھایا بھی ریزلٹس میں جب وہ فارم آ جائے گا تو میں اس کو بھی آئٹ کروں گا ویسے اس وقت تک کی جو ہمارے پاس آئی ہے ڈیٹیل ہمارے ورکروں نے پولنگ سٹیشن سے بھیجی ہے کہ ہمیں کتنے ووٹ پڑے کس کو اس کے لئے ہم تین سو ووٹ سے زیادہ سے خورم شہر زمان سے جیت رہے ہیں یو سی گیارہ یا یو سی بارہ یو سی گیارہ بارہ تو جیت چکے ہیں چیرمن کے لیے بھی جیت چکے ہیں اور یو سی گیارہ سے چیرمن کے لیے بھی جیت بالکل ہیں لیکن ہم ان پیپرز کا انتظار کر رہے ہیں ویسے تو وربلی فون پہ ہمارے دوستوں نے بتا دی ہیں ہمیں فگرز لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ فگرز ہمارے پاس آ جائیں پیپر آ جائیں اس کے بعد ہم اوفیشلی یہ جو ہے یہ جو نتائج ہے وہ جو فارم گیارہ ہے اس کے مطابق یہ نتائج کمپائل کیے گا ہے لیکن مزید اس میں سے کچھ پولنگ اسٹیشنز یہاں پہ تقریباً چھے سے ساتھ جو ہیں وہ مسنگ ہیں اور یہ بہت بڑی کراچی کے حوالے سے یونین کمیٹی کے حوالے سے بہت یو سی کہلاتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ماضی کے یہاں سے گھڑ ایک طریقے سے کہلائے جاتا تھا یہاں سے پاکستان پیپرز پارٹی جو ہے وہ برتری لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے نجمی علم ہمارے ساتھی موجود ہیں نجمی علم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی دیگر ہوئے ہیں کراچی شہر اتنے پرومن تو میں نے آج تک اپنی سیاسی تاریخ میں دیکھے نہیں ہیں کہیں آپ کو کوئی ایسی گولی چلنے کی کسی چیزوں کی کوئی آواز نہیں آئی ہے اور بڑے پرومن ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹرن آؤٹ کم ہے کچھ لیکن بڑے پرومن الیکشن ہوئے ہیں کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اب وہ یہ کہیں کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے خدا کے وزتے عوام کے منڈیٹ کا اعترام کریں ٹھیک ہے اگر ٹوٹل میں جماعت اسلامی کی یوسی زیادہ ہوں گی تو ان کا حق ہے کہ وہ اپنا میئر کا کینڈیٹ لائیں پی ٹی آئی کی ہوتی ہے تو وہ لے کے آئیں ہمارے پاس زیادہ ہیں تو ہم لے کے آئیں یہ جمہوری حق ہے ہم کسی کو بھی اس کے حق سے ڈینائی نہیں کریں گے اچھا ایمکی ایم جو بائیکارٹ کر رہی ہے وہ کہہ رہے کہ یہ نتائج آپ یہاں بتا رہے ہیں نتائج جب تک جو آ رہے ہیں آپ پیپس پارٹی یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے ان کی فتح کا ہیدر آباد کا رخ کریں گے ہمارے ساتھ علی حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حمزہ ہیدر آباد میں کونسی جماعت آ گئے ہیں اب تک کے نتائج کے مطابق جو نتائج آئے ہیں غیر حدمی نتائج کے مطابق تقریباً اٹھارہ جو سیٹیں ہیں اس کے نتائج آ چکے ہیں جس میں سے سولہ جو ہے وہ تقریباً پاکستان پیپس پارٹی کے حق میں سیٹیں جو ہے وہ کامیابی ہوئی ہے جبکہ دو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہے جس پہ کامیاب ہوئے ہیں اگر بلا مقابلہ کی بات کی جائے تو پہلے ہی بلا مقابلہ جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کے اکتیس چیئرمن اور وائس چیئرمن کامیاب ہو چکے ہیں اور اب جو ہے وہ جشن کا سما ہے شورو ہاؤس جو کہ جام کھان شورو کی رہائش گا ہے یہاں پر جو کامیاب ہوتے جا رہے ہیں یہاں پر پہنچ رہے ہیں ریلیوں کی صورت میں پہنچ رہے ہیں ڈھول جو ہے وہ بجائے جا رہے ہیں رکس کیا جا رہا ہے موسم تو سرد ہے لیکن جو ہے وہ سیاسی ماحول گرم نظر آ رہا ہے کارکنان جو ہے وہ جوگ در جوگ یہاں پہنچ رہے ہیں پارٹی ترہو میں بھنگلے کیا جا رہے ہیں خواتین اور مرد حضرات جو ہے بڑی تعداد میں اس وقت شورو ہاؤس میں موجود ہیں شورو ہاؤس میں جو ہے وہ جتنے بھی امیدوار ہیں ان کا شاندار استقبال بھی کیا جا رہا ہے ان کو ہار پینائے جا رہے ہیں اور یہاں پر کاشف سورو جو کہ ممکنہ طور پر پاکستان پیپس پارٹی سے میئر حیدر آباد کے امیدوار ہوں گے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ پہلے ہی بلا مقابلہ متقب ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو مختلف تاؤن سے وہاں پر اس وقت بھی جو گنتی ہے اس کا عمل جاری ہے اور جو شالتیف تاؤن ہے یا جہاں پر ایمکیوم کی اکثیریت تھی اور ایمکیوم کے بائیک آٹ کے بعد جہاں پر پی ٹی آئی کو فائدہ ملا ہے وہاں سے بھی نتائجانہ شروع ہو گئے وہاں پر جماعت اسلامی پی ٹی آئی اور تیری کے لبک کے جو امیدوار ہیں ان کے جو ووٹ زیادہ نظر آ رہے ہیں جبکہ پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ اس وقت تیزی کے ساتھ لیٹ کر رہی ہے اور لگ یوں رہا ہے کہ ایک بھاری ایک سیریت کے ساتھ پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ اس بلدیاتی الیکشن میں کامیابی سمیٹے گی اور بہ آسانی جو ہے وہ اپنا میئر بنائے گی جی ٹھیک ہے علی حمزہ احتراباد سے حمد کامران اور اقتصال نمبر کراچی سے آپ تینوں نمائندگان کا بہت شکریہ آگے بڑھیں گے دادو منسپل کمیٹی میں بھی پیپس پارٹی کے امیدواروں کی اکثریت تک کامیاب ہو گئی غیر حکمی غیر سرکار انتائج کے مطابق دادو میں پیپس پارٹی نے منسپل کمیٹی کے چوبیس میں سے اٹھارہ وارڈز میں میدان مار لیا صرف تین وارڈز میں تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہوئے دو وارڈز میں آزاد امیدواروں نے کامیابی سمیٹی اٹھارہ وارڈز میں کامیابی پر جیالوں کا بھرپور جشن فضا جیئے بھٹو کے ناروں سے گونج اٹھی وارڈ چار میں بیپس پارٹی کے محمد عمر تین سو پچاس وارڈ کے ساتھ فاتح ٹھہرے وارڈ پانچ میں بھی تیر چل گیا پیپس پارٹی کے قربان چانڈیو تین سو چھہتر ووٹ لے کر جیت گئے وارڈ چھے میں پیپس پارٹی کے حفظ رحمان جمالی چار سو چھپن ووٹ لے کر کامیاب وارڈ نو میں پیپس پارٹی کے اختر میمن نے چھہ سو ترے پن ووٹ حاصل کر کے کامیابی سمیٹی وارڈ نمبر انیس میں پیپس پارٹی کے ریاض حسین گوپانگ پانسو چالیس ووٹ لے کر جیت گئے وارڈ بائیس میں پیپلز پارٹی کے لیاقت علی چار سو دو ووٹ لے کر کامیاب ہوئے وارڈ پندرہ میں آزاد امیدوار حبیب لغاری تین سو چالیس ووٹ لے کر جیت گئے خیرپور ناثن شاہ میں بھی جیے بھٹو کی گونج غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق میونسپل کمیٹی خیرپور ناثن شاہ کے سات وارڈز میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے میدان مر لیا جیالو کا فتح پر بھرپور جشن وارڈ نمبر دو میں تیر چل گیا پیپلز پارٹی کے رشید شیخ اٹھتر ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں وارڈ نمبر چار کے عوام کا بھی بلاول بھٹو کے قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار پیپلز پارٹی کے سید حسن علیشان نے دو سو چوبیس ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی وارڈ نمبر پانچ سے پیپلز پارٹی کے مشہود الحق تین سو پانچ ووٹ لے کر جیت گئے ہیں وارڈ چھے سے پی ٹی آئی کے شہوان علی ملہ کامیاب ہوئے ہیں وارڈ دس میں پی ٹی آئی کے وسیم جیت چکے ہیں وارڈ نمبر سات میں پیپلز پارٹی کے فہیم جمالی پانچ سو ستاون ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں وارڈ نمبر آٹھ کی بات کی جائے تو یہاں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار نے دو سو تیس ووٹ حاصل کیے ہیں وارڈ نمبر گیارہ کمارکہ بھی پیپلز پارٹی کے نام رہا محمد بروہی دو سو اکیس ووٹ لے کر کامیاب ہوگا سیون کی ٹاؤن کمیٹی بھان سعید آباد کے تمام آٹھ وارڈ کے غیر حتمی غیر سرکاری نتاج آگئے ٹاؤن کمیٹی بھان سعید آباد میں تیر چل گیا پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے کلین سویپ کرتے ہوئے تمام وارڈ میں کامیابی سمیٹ لی وارڈ نمبر ایک سے پیپلز پارٹی کے نوید میمن دو سو تیرانوے ووٹ لے کر کامیاب ہوگئے وارڈ نمبر دو میں پیپلز پارٹی کے محمد صدیق میمن نے ایک سو نواسی ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی وارڈ نمبر تین سے پیپلز پارٹی کے انداد علی بھگیو تین سو نوے ووٹ لے کر جیت گئے ٹاؤن کمیٹی بھان سعید آباد میں عوام نے بلاول بھٹو کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے وارڈ نمبر چار میں پیپلز پارٹی کے محمد رجب بھگیو نے پانچ سو چھپن ووٹ حاصل کیے میدان مار لیا وارڈ نمبر سات میں بھی تیر چل گیا پیپلز پارٹی کے سید زوار شاہ چار سو ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے وارڈ نمبر آٹھ سے پیپلز پارٹی کے محمد صدیق میمن نے چھہ سو باون ووٹ لے کر میدان مارا ملک کے بیشتر علاقے شدید سردی کے لپیٹ میں کشمیر گلگت بلتستان بالائی خبر پختنخواہ اور شمالی بلوچستان میں برف پاری کے بعد درجہ حرارت نکتہ جماعت سے نیچے گر گیا بھر باری سے بند شہرہ نیلم اور رابطہ سڑکوں کی بحالی کے لیے کام جاری ہے گریز ویلی سرگن ویلی سمیت متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ تحال منقطع ہے پنجاب میں بھی سرد ہواوں کے باعث موسم شدید سرد ہے آپ کے لیے چلیں گے کھراچی جہاں پر امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کی پریس کانفرنس جاری ہے قانون کے مطابق فارم گیارہ اور فارم بارہ سائن کر کے انگوٹھا لگا کے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ کر دینے کے پابند ہیں پریزائیڈنگ افسر لیکن کچھ ڈی سیز مداخلت کر رہے ہیں سندھ حکومت کے جو ڈی آروں ہیں اور حکومت مداخلت کر رہی ہے اور الیکشن کمیشن اگرچہ کہ انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے اور ہمارے کہنے پہ انہوں نے ایک ڈائریکٹیو جاری بھی کیا ہے لیکن اس وقت پونے دس بچ چکے ہیں اور ہمیں فارم گیارہ فارم بارہ اپنی پوری پانونی صورت میں فراہم نہیں کیا جارہا میں الیکشن کمیشن کو بھی وان کرتا ہوں سندھ حکومت کو بھی وان کرتا ہوں کہ اگلے ایک گھنٹے میں یہ انہوں نے فارم گیارہ اور فارم بارہ بارہ سائن کر کے انگوٹہ لگا کے شناختی کارڈ نمبر لکھ کر بیگ میں ایک کاپی اس کی سیلڈ کر کے ہمیں نہیں فراہم کیے اور آروز نے نتیجے کا اعلان نہیں کیا تو ہم ایک گھنٹے کے بعد یا تو شہر بھر میں دھرنے شروع کر دیں گے یا پھر الیکشن کمیشن کے آفیس میں بیٹھ جائیں گے یا پھر ابھی ہم مشورہ کر کے تیہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے آپ ہمیں کسی صورت ہمارے منڈیٹ پر آپ حملہ نہیں کر سکتے ہمیں لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں شہر کراچی نے بڑی امیدوں کے ساتھ جماعت اسلامی کو ووٹ دیئے ہیں یہ ٹوٹا پوٹا شہر یہ ادھڑا ہوا شہر یہ تعلیم اور روزگار سے محروم نوجوان بڑی امیدوں کے ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ شریک ہوئے ہیں ہم سب کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہیں اگر کوئی دوسری جماعت بھی جیتی ہے اور جنمن طریقے سے جیتی ہے تو ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں انہیں مبارک بات دیتے ہیں ہار جیت انتخابی میدان میں ہوتی ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب آپ پہلے تو الیکشن نہ کراؤ اختیارات نہ دو بھاگتے چلے جاؤ بار بار آپ کو پکڑنا پڑے چار چار بار ملتوی کرو اور بلاخر جب آپ الیکشن کرا دیں تو اس میں عملہ بھی صبح موجود نہ ہو سامان بھی موجود نہ ہو ہم وسیطر مفاد میں اس کو بھی قبول کریں کہ چلو شروع تو ہو گیا ہم آپ کی عزت بھی کرتے ہیں کہ آپ نے الیکشن کمیشن نے اسٹرینڈ دیا اور یہ الیکشن ہوا ہم جائز بات کریں گے اس پر ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب الیکشن کا انقاد ہو گیا ووٹنگ ہو گئی لوگ جیت گئے لوگ ہار گئے تو اب نتیجہ دینے میں آپ رکاوٹ ڈال رہے ہیں جماعت اسلامی کا ایک ایک پولنگ ایجنٹ پولنگ اسٹیشن کو نہیں چھوڑے گا اور میں تمام کارکنوں سے کہتا ہوں پولنگ اسٹیشن کے باہر جمع ہونا شروع ہو جائیں عوام سے بھی کہتا ہوں پولنگ اسٹیشنوں کا گہراو شروع کر دیں جب ریزلٹ نہیں دوگے تو کوئی باہر نہیں جائے گا نہ ہمارا پولنگ ایجنٹ آئے گا نہ عملہ جائے گا حکومت کا یہ کام ہے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے یہ ہمارا آئینی جمہوری قانونی حق ہے کہ ہمارا نتیجہ ہمیں دیا جائے ہماری گنتی ہمیں سائن کر کے دی جائے ہمیں فارم بارہ جو آپ کا قانون ہے آپ کا ذاپتہ ہے وہ ہمیں فرام کیا جائے ورنہ ہم کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں جو ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے پورا من طریقے سے ہم جو جمہوری جدو جہود کر رہے ہیں اس لیے ایک گھنٹے کا وقت ہے پونے گیارہ بجے میں پھر اس لاعامل کا اعلان کر دوں گا جس میں ہم پھر احتجاج کی کوئی شکل شروع کر دیں گے فورا یہ ہونا چاہیے جب چیپ الیکشن کمیشنر نے یقین دیانی کرا دی جب سیکیٹری الیکشن کمیشنر نے یقین دیانی کرا دی جب سندھ کے الیکشن کمیشنر نے یقین دیانی کرا دی جب ڈائریکٹیو جاری ہو گئے جب حکومت کے ایک اہم وزیر صاحب نے بھی مجھ سے کہا کہ اب نتائج جاری ہوں گے تو یہ ڈی سیز کون ہوتے ہیں یہ ڈی آر اوز کون ہوتے ہیں کہ لوگوں کو تنگ کریں اور مداخلت کریں ان پرزائیڈنگ افسرز پر کیوں گباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ فارم واپس نہ کیا جائے بعض ڈی سی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی آفس میں آ کر یہ سارے تھیلے جمع ہوں گے اور دوبارہ گنتی ہوگی اور پھر نتیجہ دیں گے کوئی دھانلی نہیں کرنے دیں گے ہم آپ کو کوئی شب خون نہیں مارنے دیں گے آپ کو تو میں ہمیں ہمارا نتیجہ دینا پڑے گا جو جیتا اس کو مبارک بات جو ہارا اس کے لیے حصلہ افضائی لیکن منڈیٹ پر شب خون نہیں مارنے دیں گے اس لیے جماعت اسلامی آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ نتیجہ دیتے جائیے پولنگ اسٹیشنز کو ریلیس کرتے جائیے پولنگ ایجنٹ ہمارے آتے جائیں گے ریلیا نکال کر ہم یہاں پر ادارہ نوریحلز جمع ہوتے جائیں گے یہ کام نہیں ہوا تو پھر میں انشاءاللہ ایک گھنٹے بعد ایک کال دوں گا آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ جی جی نہیں دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ الیکشن کا انعقاد ایک بہت دشوار گوزار عمل تھا اور یہ ہو گیا ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا جب عملہ نہیں پہنچا اور سامان حافظ دیم مریبان کی پریس کانفرنس جاری ہے آگے بڑھیں گے بدین میں تیر چل گیا منسپل کمیٹی بدین کی چودہ میں سے بارہ نشستوں پر جیالے امیدوار جیت گئے بی ٹی آئی اور جی ڈی اے کا صرف ایک ایک امیدوار کامیاب ہوا فضا جی اے بھٹو کے ناروں سے گونج اٹھی جیالوں کا فتح پر بھرپور جشن غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق وارڈ نمبر تین میں پیپلز پارٹی کے امیدوار نے میدان مارا ہے وارڈ نمبر چار میں بھی بھٹو کا جیالہ جیت گیا پیپلز پارٹی کے سلمان سومرو نے جی ڈی اے کے رزاق سومرو کو نوک آؤٹ کیا وارڈ نمبر پانچ سے پیپلز پارٹی کے گزار میمن اور وارڈ نمبر چھے سے یاکوب سومرو جیت گئے وارڈ نمبر سات سے پیپلز پارٹی امیدوار آشک علی گوپانگ نے جی ڈی اے کے سلیم بجیر کے خلاف کامیابی سمیٹی وارڈ نمبر آٹھ اور نو میں بھی تیر چل گیا وارڈ نمبر آٹھ سے پیپلز پارٹی کے تارک ملا وارڈ نمبر نو سے فتح گوپانگ جیت گئے وارڈ دس سے پیپلز پارٹی کے حبیب الرحمن کوریجو وارڈ گیارہ سے پیر سالے محمد کامیاب ہوئے ہیں نوستوڈیو سے فیل بخت اتنا دیکھتے رہی 24 نیچ